اسلام علیکم رات ہم نے بھی سنا میڈیا پہ بھی چلا سوشل میڈیا پہ بھی چلا کمیر حثمان ترکانی صاحب جو ہیں وہ جیت رہے ہیں بہت بڑے مارجن سلکیت رہے ہیں جی مطرم ہم نے تو الیکشن میں رات تمہاری جو پولنگ آئے دس یارہ بجے تک ہم تمام پولنگ سٹیشنوں سے جیت گیا الحمدللہ ہم پانچ دار کی قریب ووٹ لیے تو ہماری سیکنڈ پہ جتا ہو نسولہ زیرے ستائیسو ووٹ لیا وہاں سے ایم پی رہے ہیں اس کے سیکنڈ پہ پھر پشتوں فائے تیرہ سو ووٹ لیے مجید پان ہاتھ تو آئے در بارہ ایک بجے تک دروازہ کٹھٹھایا دیکھا کوئی نہیں کہا آرو آفس میں صبح میں پتا چلا کہ جس بندیرے پانچ سو اکتر ووٹ لیے ٹوٹل وہاں پیپرس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے ان کی ٹوٹل پی بی میں پانچ سو اکتر ووٹ ہے جو پانچ سو والا بندہ یعنی ہم سے اب تو پانچ سو ارلیڈ سے ان سے ان کو پانچ سو موٹ کو میرے خال آگے پانچ لگا دیا صرف پانچ پہلے تھا پانچ سو کتر تھا آگے پانچ لگا کہ پانچ سو چیتر کر دیا ظلم ہے ذاتی ہے عوام کے رائے کے خلاف عوام کے جو حقوق کے خلاف جن لوگوں کو عوام سیلیکٹ کرتے ہیں اپنے محبت کے خط اپنے محبت علاقے کے بھی اس کو ریجیٹ کرتے ہیں یہ آئین اور قانون کی خلاف عرضی نہیں ہے دستور کی خلاف عرضی نہیں ہے کہ ایک شخص جیت رہا ہے اور اس کو جیت ہار میں بدل دیتے ہیں یہ کہتا ہے کہ پولنگ ریزلٹ انوز ہو گیا اس کے پاس وہی پولنگ کو آرو اپترائز دے وہ انوز کریں رات آپ نے دیکھا ہوگا بارہ بجے قریب انہوں نے الیکشن پر پاکستان نکاتا اپنے آرو اپترائز دے گھنٹے کے اندر تمام انوز کر دیں ہمارا سوہ انوز ہوئی ہمارا پولنگ پانچ بجے ختم ہو گیا اب باقی یہ پانچ سوہ لینے والے گھر بارہ بجے کے بعد شروع ہوئی انہوں نے یہ کام کیا یہ تو دیکھا جو سراپا اتجاز ہے تمام پولٹیکل پارٹی ہیں جو بنا بھی پارٹی آئے یہاں پلستان کی پارٹی آئے ہیں کوئٹہ شہر کے پارٹی ہیں تو سراپا اتجاز ہے باہر کی پیراشیوٹر کو اٹھا کے ہمیں لے کے ایسے مختلف کوئٹہ میں ان کو کامیاب کروانے کیلئے کوشش کیا جا رہے ہیں مہربانی ان کے خلاف اتجاز جاری ہے بہت شکریہ